تین منٹ میں میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہیتا ہوں تین منٹ بھی نہیں لگیں گے ہم لوگوں کا دھیان امام کی طرف نہیں ہوتا ہے ہماری عادت بس یہ ہے کہ ہم اماموں کی ٹانگیں کھینستے رہتے ہیں اگر امام موٹا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی روٹنیں لگ رہی ہیں امام صاحب کو اگر امام کمزور ہو جائے تو آدمی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے بندہ جب سے آیا ہے گھلتا ہی گا رہا ہے اگر امام صاحب تھوڑا ساپ ستھرا رہے تو لوگ کہتے ہیں ام امام کیا ہیرو ہے ہیرو اگر امام صاحب تھوڑے مہلے کچھ ایلے سست ٹائپ کے ہوں تو لوگ کہتے ہیں اتنا مہلہ آدمی ہے اس کے برابروں میں بیٹھنے کو طبیعت بھی نہیں کرتی ہے اب میرے بھائی بتائیے امام کیا کرے گا موٹا ہو جائے تو پریشانی پتلا ہو جائے تو پریشانی ساپ ستھرا رہے تو پریشانی مہلہ کچھ ایلے رہے تو پریشانی لوگ اماموں کی تنخواہ پر دھیان نہیں دیتے امام جتنا آپ کا خیال رکھتا ہے آپ کی بی بی بھی اتنا آپ کا خیال نہیں رکھ سکی رات کے بارہ بجے آپ مسجد کے امام کو اٹھائیے گا حضرت بچہ رو رہا ایک دم کر گی گے کبھی امام صاحب تھسی آتے نہیں ناراض نہیں ہوتے امام صاحب دروازہ کھولتے ہیں سردی میں وضو کرتے آپ کے بچے پر دم کرتے ہیں اب رات کے بارہ بجے بی بی کو اٹھائیے گا سر پکڑ کے کہے گی میرے تو نصیبی ٹھوٹ گئے جب سے اس گھر میں آئی ہو نہ دن میں آرام ہے نہ رات کو نیند ہے عجیب عجیب سے حالات ہیں آپ غور کیج یہ ایک دھر کا خرچہ کم سے کم معمولی پندرہ ہزار سے بیس پچیس ہزار کے درمیان ہوتا ہے مہینے کا خرچہ اس مہنگائی کے دور میں معمولی درمیانی خرچہ اور اگر اس سے زیادہ آپ کریں گے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے کبھی آپ نے دھیان فرمایا کبھی آپ نے تبجھو دی یہ تین ہزار کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی یہ چار ہزار کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی یہ پانچ ہزار کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی بہت زیادہ بڑے شہروں میں دس ہزار کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی آپ نے تبجھو فرمائی دھیان دیا کہ امام کا گزارہ کیسے ہوتا ہوگا اس کے بچوں کی دوائیں کہاں سے آتی ہوں گی اس کے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے جو آدمی پندرہ بیس ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے اگر کوئی بڑا کام آ جائے تو اس کو بھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ امام جو چار ہزار پانچ ہزار میں مہینہ بھر چوبیس گھنٹے کی ڈوٹی دیتا ہے اس امام کا گزارہ کیسے ہو رہا ہوگا آپ ذرا سوچئے اس پہ دھیان دیجئے توجہ فرمائیے وقت نہیں ہے میرے پاس بات کرنے کا باتیں بہت زیادہ ہیں امام لوگوں کے لیے میرے دل میں بڑی محبت ہے بڑی اہمیت ہے گاؤں کاؤں بستی بستی جاتا ہوں جلسوں کے حوالے سے اماموں کے حالات دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اماموں کی لوگوں نے وہ حالت بنا دی ہے ایک آخری بات کہتا ہوں بات ختم کرتا ہوں لوگ اماموں پہ بہت زیادہ نکتہ چیز نہیں کرتے ہیں پاجامہ دیکھو امام صاحب کا آنکھوں کا سرما دیکھو امام صاحب کا بال دیکھو امام صاحب کے ٹوپی دیکھو ٹیڑی یہ ٹیڑی امام صاحب آتے ہوں تو لوگ کہتے ہیں دھیان دیو دیکھو گوھر کریو امام صاحب سلام کرنگے یا نہیں کرنگے ارے یہ تیرا غلام تھوڑی ہے تیری مسجد کا امام ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا امام اگر میرے سامنے سے گزر جائے میں اگر بیٹھا ہوتا تو ہاتھ بان کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنی مسجد کے امام کو میں سلام پیش کرتا یہ یہ میرا حق تھا یہ مقتدی ہونے کا حق تھا ہم اگر ایک ہفتہ بھی مسجد میں نہ جائیں اور اگر امام صاحب پوچھ لیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں امام صاحب پوچھ لیں بھائی فجر میں نہیں آئے کہاں تھے تو ہم ناراض ہوتے ہیں امام نے میری بے ذکی کر دی چال لوگوں کے بیچ رسپہ کر دیا امام صاحب اگر ایک ٹیم نہ رہے تو ایسے لوگ جو جمعے کی جمعے جاتے ہیں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں امام کے بچے نہیں ہیں امام کی رشتہ داری نہیں ہیں امام کی سسرال نہیں ہے امام کی تدھیال نہیں ہے امام کی ننیحال نہیں ہے امام کا کاؤن نہیں ہے امام کے چچا بھی ہیں امام کے تاول بھی ہیں امام میرے تمہارے طرح آدمی ہے مجھے بتاؤ کہیں کوئی مر جائے گا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا کہیں کوئی پیدا ہوگا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا کہیں کسی کو تکلیف ہے کہیں کسی کی طبیعت اچھی ہے کہیں کسی کی خراب ہے ہزار ذمہ داری امام کے ساتھ ہوتی ہیں اگر ایک دو دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پر تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے دو امام ہونے چاہیے مسجد میں ایک امام ہونا چاہیے ایک نائیب امام ہونا چاہیے امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائیب امام ان کا کام انجام دے سکے اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے میں ایک ترقیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں ترقیب یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں مطلب تقریر کرتے ہیں نات شریف پڑھتے ہیں مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف تک دس روپے سے امام صاحب کا مصافحہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے دس روپے جائیں گے میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے اکھٹے ہو جائیں گے امام صاحب کے بچے کھائیں گے ان کے دل سے دعا نکلے گی دیکھو اگر اماموں کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو نمازیں خراب ہوتی ہیں آپ کہیں گے کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو امام صاحب کی تنخواہ چار ہزار بی بی کی دبا چل رہی ہے کئی ہزار روپے مہینہ کی سو روپے روز اس کی بی بی کی دبا چلتی ہے اب کتنے روپے بچے اس کے پاس ایک ہزار اس میں دیش سیلنڈر بھی ہے اس میں تیل بھی ہے اس میں نمک میرچ بھی ہے اس میں دال چینی پتی بھی ہے سب دنیا بھر کے خرچے آپ غور کیجئے اب امام صاحب مسجد کے مسلحے پہ کھڑے ہیں نیت باندھے ہوئے نماز کی من من میں سوچ رہے ہیں یار کوئی مربی تو نہیں رہا ہے چالیس ماہ ہو جاتا کچھ روپے ملتے خرچہ چل جاتا یار کسی کی شادی بھی تو نہیں ہو رہی ہے نکاح پڑھانے کے لئے مل جاتا امام صاحب کھڑے ہیں مسلحے پہ سوچ رہے ہیں چالیس ماہ کھڑے ہیں مسلحے پہ پڑھا رہے ہیں نکاح قسم خدا کی اگر تم لوگوں نے اپنے امام کی تنخواہیں ماکول رکھی ہوتی تو تمہارا امام جہاں ہوتا امام کی نیت بھی وہی ہوتی تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا دل بھی وہی ہوتا تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا خیال بھی وہی ہوتا اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ ملا کرو ہر ہفتے معمول بنا لو جب تم کماتے ہو ہزاروں کماتے ہو معمول بنا لو کہ ہر مہینے میں امام صاحب کو غوثِ عظم کی طرف سے گیارہ روپے دوں گا یا گیارہ سو روپے دوں گا یا پان سو روپے دنگا مہینے میں تم کو تنخواہ ملے دس ہزار مہینے میں تم کو تنخواہ ملے پندرہ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار میں سے سو روپے چھکتے سے جاؤ امام صاحب سے مصافحہ کر کے آ جاؤ اگر بستی میں سو گھر ہیں سب کے سب سو سو روپے سے مصافحہ کریں گے حساب دور آپ لینا روپے کتنے ہو جانگے امام صاحب کا کام ہو جائے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنا بڑا امام کبھی تم نے سو جا تم لوگ اپنے بستر پہ سوتے رہے تو فجر کی نماز کے وقت تمہارا امام تمہاری بستی کی مسجد کے مسلحے پہ بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میری بستی پہ رحم فرما یا اللہ اس بستی پہ رحم فرما لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما عزت کی حفاظت فرما دولت کی حفاظت فرما عبرو کی حفاظت فرما اور تم اسی امام کے پیچھے پڑے رہتے ہو جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے ایک آدمی پڑھا رہیتا تھا بہت امام کے پیچھے ایک دن پکڑ لیا امام صاحب نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے بولا بھلکل پڑھی ہے امام صاحب بولے کہہ رکھتے پڑھی ہے بولا دس کہ فجر میں دس ہو میں رہے کہہ رہا چلو پندھرہ مان لو امام صاحب بولے پندھرہ ہوتی ہی فجر میں کہہ رہا چلو بیس مان لو امام صاحب بولے پٹ جائے گا دماغ خرام مت کر مو لٹکایا ہوا گھر گیا بی بی بولی کیسے مو لٹکایا پھر رہے ہو کہنے لگا رہے امام صاحب نے پکڑ لیا بولے فجر پڑھی ہے میں نے پڑھی ہے انہوں نے رکھتے پوچھ لی میں نے دس بتائیں پندھرہ بتائیں بیوز بتائیں پچیس تک پہنچ جیا مگر اتنا ہے کڑے امام ہیں وہ بھی مانے ہی نہیں تو بی بی کہہ رہی ہے بی بی کہہ رہی ہے تم بھی تو پاگلوں جیسی باتیں کرو چار بتا دیتے چار تو کہہ رہا ہے تو تو سچ میں ہی پٹوانے والے کام کر رہی ہے جو امام زدی امام پچیس میں نہ مانا وہ چار میں کیسے مان جائے گا پچیس میں مانا نہیں چار میں مان جائے گا پٹوانے والے کام کر رہی ہے اماموں کے قدیب آؤ اماموں کا حیال رکھو جب تھانا کھانے بیٹھا کرو امام کو فون کر لیا کرو حضرت حانہ کھایا نہیں کھایا آیا نہیں آیا اگر آیا تو کیا آیا اگر تمہارے گھر کوئی اچھی چیز بنا کرے امام کو پہنچا دیا کرو امام کا خیال رکھا کرو بال کاتنے کی دکان ہے امام سے بال ترشوانے کے پیسے مت لیا کرو کپلے سلنے کی دکان ہے امام کے کپلے فیری سل دیا کرو پوری بسکی کا ایک امام ہے کیا نہیں ہو سکتا مشکل کام نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے ایک امام کے ساتھ اگر یہ ریایت کی جائے کوشش کرو اپنی مسجد کے اماموں کو ہج کراؤ عمرے کے لیے بھیجو سم مل کر کے کوشش کرو تو کوئی کررا کام نہیں ہے میں نے بہت قیمتی وقت لے لیا آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں ممبر شگید پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں میرے دل کی تمنا تھی میری عارضو تھی اماموں کے بڑے برے حالات لوگوں نے بنا دیئے یہی بجائے ہمارے پچاس تھیصد مولپیوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اماماتیں چھوڑ گی اور اماموں کے ساتھ ایسے ہی ربی یا را تو قسم خدا کی تم لوگوں کے بچوں کو اللہ و رسول کا نام سکھانے والے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے ایسی حالتیں پیدا ہو جائیں گی اماموں کی قدر کرو ان لوگوں سے دین زندہ ہے ان لوگوں سے اسلام زندہ ہے ان لوگوں سے ہمارا مذہب زندہ ہے شائروں کے قدموں پہ ایک ایک ہزار دو دو ہزار بیس بیس ہزار ہماری جماعت میں ایسے ایسے شائر بھی ہیں جو دو دو ناتے پڑھنے کے ایک ایک لاکھ لیتے ہیں تقریر کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈھائی ڈھائی لاکھ لیتے ہیں ان کو ائر کنڈیشن روم چاہیے کسی عام آدمی کے مکان میں ٹھہریں گے نہیں فائی بسٹار ہوتل ان کو قیام کرنے کے لیے چاہیے ہماری قوم سب کچھ پرداشت کر کی ہے لیکن جب نکاح کا نمبر آتا ہے اور امام صاحب کہنا تین ہزار لوں گا تو پوچھیں کون سی کتاب میں لکھ ہوا ہے ابھی تین ہزار ہی لوگ ہیں اس سے کم نہیں لوگ ہیں اور وہ تین ہزار میں سے بھی پانچ سو روپے لے لیتے ہیں مججد کے لیے ہزار روپے مسجد کے لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے نکاح پڑھانے میں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ سب کے سب امام نکاح پڑھانے والے کے ہوتے ہیں اگر جبرن اس سے مسجد کے لیے پیسے لیے جائیں گے تو لینے والے لوگ میدان محشر میں اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار رہے ہیں امام کے ساتھ وہ زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں امام کے نام سے اگھاتے ہیں عید میں لوگ پیسے چالیس ہزار پچاس ہزار امام صاحب کو دے دیئے ساتھ ہزار آٹھ ہزار باقی بچا لیے ارے امام کے نام سے اگھایا امام کو دو مسجد میں اور کام ہے اس کے نام سے کماؤ اگھاؤ اکھٹے کرو اور مسجد میں لگاؤ برحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی بھن شاکھ امنہ ہری نہیں ہوگی تیرے بغیر بسر زندگی نہیں ہوگی جو دوسروں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہے اسی کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ نات پڑھنے والوں کو مت دو میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کرنے والوں کو مت دو اگر ان کو دینا بند کر دو گے تو ہم لوگوں کے بچے کیسے پھلیں گے میں کہتا ہوں ان کو بھی دو مگر ان کے ساتھ ساتھ اپنے امام کھا بھی خیال رکھو یہ تو ہفتے میں ایک بار ملے گے سال میں ایک بار جب جلسہ ہوگا صبح کو آپ میرا فون لگائیے گا دو بجے تک ہم فون بند کر کے سو جائیں گے آپ کا امام تو تیجے میں کام آتا ہے آپ کا امام تو دس میں میں کام آتا ہے آپ کا امام تو بیس میں میں کام آتا ہے آپ کا امام میں پیدا ہونے کے بعد کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہی تھا آج میں عزت سے کھڑا ہوا ہوں یہ میرے مسجد کے امام صاحب کی بدولت ہے انہوں نے میرے باپ کا نکاح پڑھا دیا تھا